اسلام علیکم جی آج میں موجود ہوں اپنی ایک پروجیکٹ سائٹ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں بعد ہم آپ کے ساتھ اپنے پروجیکٹ سارے شیئر کرتے رہتے ہیں تو آج ایک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آزرین لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنے پروجیکٹ پہ کون سا مٹیئل استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو پروجیکٹ پہ آپ کا وزٹ کراؤں گا آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارا تین مرلہ ڈبل سٹوری گری سٹیکچر کا پروجیکٹ ہے مٹیئل ہوتا ہے پھر آپ کو سیمنٹ اور سینڈ یہ مٹیئل ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو انگراؤن ساری چیزیں دکھاؤں گا اور آپ اس میں سے دیکھئے گا کون سا مٹیئل اگر آپ نے کون سا مٹیئل آپ کی پروجیکٹ سائٹ پہ یوز کریں گے تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سائل بتاؤں اٹھتیس فرنٹ جو ہے اس کا سترہ فٹ چینج ہے اس گھر کا اور لمبائی دیکھیں تو اٹھتیس فٹ چینج ہے تو یہ اس کا سائز ہے تین مرلہ ڈبا سٹوری کا اس کے بعد آجیں جی مین مٹیئل کی طرف تو میں آپ کو ایٹوں کا دکھاؤں گا ایٹ آپ دیکھیں تو یہ ایٹ آپ چیک کریں قوالٹی یہ رندم ایٹ ہے آپ آواز سے چیک کریں اس کی مٹیلک ساؤنٹ ٹھیک ہے جی یہ اول ایٹ اول سے بھی اوپر ہے اس کو سپیشل ایٹ کہتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ نئے آجیں یہ ریت آپ چیک کر رہا ہوں میں آپ کو اس کے بعد آپ کو اندر لگی ہوئی کیس طرح کیا ریشو ہم نے لگائی ہوئی ہے تو یہ ریت ہے اس کے بعد آپ آجیں بجری کی طرف تو مارگلہ کی بجری ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ سرگودہ کی بجری استعمال کرتے ہیں آپ کو کلر سے کیونکہ آپ کونکریٹ ہماری ختم ہو گئی آپ کو کلر سے نظر آ رہا ہوگا گری کلر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں براؤن پارٹیکل کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا کچھ آپ کو آن گراؤنڈ ملے گا یہ چیزیں آپ مزید آجیں آپ کو چنائی میں چکر ایسا ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ایٹ آپ کو دکھائے یہ بھی فاؤنڈیشن میں ہی ایسی ہی لگی ہے اب آپ فاؤنڈیشن میں دیکھیں لوگ اکثر جو ہے نا وہ کھنکر استعمال کرتے ہیں اور برنڈ جو ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہماری آپ دیکھیں ایک تو لیئر دیکھیں اس کی یہ فاؤنڈیشن میں ہے فاؤنڈیشن میں لوگ اتنا صفائی کے ساتھ کام نہیں کرتے نہ ہی اتنا اول قوالٹی کی اینٹ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فاؤنڈیشن ہے دب جانی ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جیسے بچوں کی آپ تعلیم دیتے ہیں کہ بنیاد مضبوط ہو اچھی ہو اور تاکہ وہ آپ کا کل کو سہارا بن سکے فیوچر مستقل یہی چیز گھر میں بھی ایمپلیمنٹ ہوتی ہے تو فاؤنڈیشن آپ کی اچھی مسائلہ ہے ایک ریشو پانچ کے ساتھ ہم نے لگائے گا چار انج کی کوئی دیوار ہے اواشوں کی ایک ریشو چار کے ساتھ اس میں آپ مسائلہ لگاتے ہیں ایک جو ہوتا ہے پورشن جو ہوتا ہے وہ سیمٹ کا ہوتا ہے اور چار جو پورشن ہوتا ہے وہ ریت کی ہوتے ہیں اب آج کسو کی طرف کسو اور ریت آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ کسو نہیں ہے ریت ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو ریت ہے لیکن یہ کسو ہے جس کو ہم نے یہ سارا آپ دیکھیں یہ آیا ہوا ہے سارا مٹی ہے اسی طرح بیک سائیڈ پہ بھی پڑا ہوا ہے سارا ہمارا فاؤنڈیشن میں آگا اگر آپ کے لیے ایک ایڈوائز ہے گھر آپ ہمارے سے کنسٹر کروائیں یا نہ کروائیں اس طرح کی مٹی اگر استعمال کریں گے اس میں جو ہی اگر پانی ڈالتے ہیں یا اگر آپ کو پتا ہے کمپیکشن کے طرح پانی آتا ہے تو یہ اپنے انتر جذب کر لیتی ہے جبکہ وہ جو کسو ہے وہ پانی جذب نہیں کرتا وہ ایسا ایسا پینٹریٹ ہو کے نیچے جلا جاتا ہے جبکہ یہ سلش بن جاتی ہے گھرہ جس کو کہتے ہیں وہ بیہر جاتی ہے اور کل کو جب آپ ٹائل لگائیں گے تو چانسے ہوتا ہے کہ جو آپ کو فرش ہے فلور وہ بیہر جاتا ہے تو ہمیشہ آپ بھی کوشی کیا کریں کسو کی فیلنگ کرائے کریں تھوڑا سا کوسلی ہوتا ہے لیکن گھر کی فونڈیشن کو مضبوط بنایا کریں جیسا کہ برک میسلی آپ کو دکھا دیا ہے آپ کو کسو بھی دکھا دیا ہے جو پڑی ہوئی ہے بجری دکھا دیا ہے سینڈ دکھا دیا ہے کسو اور سارے کو جس طرح کی ہوئی ہوئی ہے یہ بھی سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ اکثر لوگ کہتے ہیں باقی جو میٹیئرل رہتا ہے جیسا کہ سریعہ ہے سریعہ ہم سکسٹی گریڈ کا استعمال کرتے ہیں سی میٹ جو ہے وہ آپ کی چوائز پہ ہوتا ہے اس میں ہم آپشن دیتے ہیں اس میں آپ کو لکی بھی دیتے ہیں ڈی جی بھی دیتے ہیں پائنیئر بیسٹ وے ان چاروں میں سے جو بھی آپ پسند کریں سٹیل کی بات کریں سکسٹی گریڈ سریعہ ہمارا ہوتا ہے اتفاق مغل امریلی اور ایف ایف سٹیل یہ جو ہے نا یہ لوکل سٹیل نہیں ہے تو یہ والے ہم مٹیئر استعمال کرتے ہوتے ہیں آپ ریٹ پہ آئیں تو ریٹ ہم کیا چارج کرتے ہیں تو ریٹ ہمارا بالکل مناسب ہے آپ مارکیٹ پہلے چیک کریں ہمارا سکوپ ورک دیکھیں اس کے بعد آپ مارکیٹ کو سراؤنڈ کریں اور چیک کریں اب میں آپ کو بتا دوں چلوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کا ریٹ پسند ہے کہ زیادہ ہو جو لوگ کہتے ہیں میں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ہم کیا چارج کرتے ہیں تو دیفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹ دیکھیں اس میں ہم نے کوئی کھنکا روور برن نہیں اس کے علاوہ آر سی سی بھیم آئے گا وہ لوگ نہیں دیتے ڈی پی سی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو لوکل سریعہ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کسو آ جاتا ہے کسو لوگ نہیں کرتے پلے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نیچے کنکریٹ دیتے ہیں کنکریٹ نہیں دیتے لوگ جسٹ روڈی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد فانڈیشن شروع کر دیتے ہیں یہ چیزیں ہیں کچھ جو ہمیں باقیوں کمپنی سے ہمیں الگ بناتی ہیں تو اس طرح آپ ریڈ کی بات کریں تو ہم جسٹ ٹو، ٹری، فائی، زیرو پر سکیئر فوڈ دریس سٹکچر کا چارج کرتے ہیں جس میں اسکوپ آفر پہلے ہماری ویڈیو موجود ہیں آج صرف ہمارا جو ٹوپک تھا وہ ویڈیو کا تھا یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اگر آپ لاہور میں باقی پروجیکٹ سے ہمارے وزر کرنا چاہتے ہیں تو برکی روڈ پر خیابان ایمین میں آل رازک گارڈن میں پروجیکٹ وزر کر سکتے ہیں سیال کورٹ میں کرنا چاہیں تو سیٹی آسنگ سیال کورٹ میں کر سکتے ہیں گجرات میں کرنا چاہیں تو آپ گجرات سیٹی میں ہمارا پروجیکٹ ہے منڈی بہاو دین بھلوال اور سرگودہ ان سیریز میں اگر آپ گھر بنوانا چاہ رہے ہیں تو یہ پہلے ہمارے پروجیکٹ ویزٹ کریں کوالٹی چیک کریں اس کے بعد دلے ہم سے کونٹیکٹ کریں اور فردر اگر آپ نے کسی بھی کیسی کی انفرمیشن لینی ہے اپنے گھروں کی کانسٹرکشن کروانی ہے تو سکرین پر دیئے گا کونٹیکٹ نمبر پر آپ ربطہ کرتے ہیں